پرسکوں زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشاہ پہ چل بندائے بے خبر اکتر بلن ناس حسابوہم وہم بی غفلات معرمون ہر قسم دی حمد و صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیو ساتھ واسدی درود و سلام لا تاتا انگن بے شمال امام الانبیاء امام الحرمین سجد الابولین والآخرین سرور کائنات فخر موجودات خاتم نبی چین رحمت للعالمین تاجدار انبیاء نور الہدہ خیر الوراق شمس و جہا وزر و جہا سلطان مدیدہ شاہی امام میرے اور سہادے فیر و مرشد جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساتھ ورافیتے دوستو بزرکو بھائیو واجب الاحترام آف رہنو پچھلے خود کا جمعہ دے اندر ہوئے گا جسیہ سے یہ بھی کبران کیوں کس طرح اٹھنا ہے اور دوستو بیان کی دیا سال آج بیان کریں گا انشاءاللہ بھی حشلی مدان اندر رب جی سامنے کس طرح پیش ہونا ہے جنہی میں آیت پڑھی یہ ستار میں پارے بھی پہلی آئے تھے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وطارہ بالنناس لوگوں کا حصہ فرمول قریب آ گیا وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِزُونَ تے لوگ غفلتی اندر پھر دینے اراد کر رہنے اللہ پاک نے فرمایا کہ کسی غفرت اندر نہ رہو بلکہ آفرت بھی پیاری کرو میں تو آدھے پڑھو کی سامنے ہیں جو کچھ دنیا اندر کر کے آئے ہو ان دے بارے میں تو آدھے پڑھو کیسے ہیں کہ دنیا انتہام دائے اور اللہ رب العزت نے سوال بھی آپ دسے نے تے جواب بھی اللہ نے آپ دسے فرمایا کہ آہ میں توالے پھولو سوال کرنے تے انہ سوالہ دے جواب ہوئی توالے پھول نے تیاری کر کے آیا اور کل قیامت میں اللہ دے سامنے پیش کس طرح ہونا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم مشکاہ شریف تیر کتاب اندر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جس بیرے اللہ نے لوگا مکٹھا کرنا اس وقت کفیت نہیں ہو لیا ادھر اپنی کفیت سننا قیامت دیتے نبی پاک کا فرماہ نے فرمایا انکم مخشورون نبی پاک نے فرمایا جس وقت اللہ دیہ دالت اندر پیش ہونا ہے نے فرمایا اس وقت اب کسے کول کوئی کپڑا نہیں ہونا بغیر کپڑیاں تو بغیر جتیاں تو بغیر خدریاں تو اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے جس طرح نا آپا دنیا اندر آئے ہیں مہا دے پیٹ جو کوئی کپڑا لے کے آیا بولو کوئی کپڑا لے کے نہیں آیا کوئی جتی لے کے نہیں آیا کوئی قبیل لے کے نہیں آیا کوئی چادر کوئی روزر کوئی پینٹر کوئی شہر نہیں لے کے آیا صرف بدل لے کے آیا ہے تکل قیامت نوے اسے طرح ہی اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے کسے کوئی لباس لیو پھر نبی پاک نے اللہ پاک نے قرآن دی عید پڑی سورت انبیاء ستہ وفارہ عید نمبر ایک سو چار نبی پاک نے فرمایا کہ دنیا اندر کس طرح آئے ہیں اسے طرح باپا جانا ہے اللہ دے قرآن اللہ پاک نے فرمایا کم آبدا اول خلق جس طرح میں تو آنو دنیا اندر پیچے آئے بغیر کپڑیاں تو بغیر کپڑیاں تو بغیر جتیاں تو اسے طرح نوعیدو ہوا عدن آلائینا ساتھے تلازمیں ساتھا عبادہ ستبارہ اسے طرح اٹھاوا گے بغیر جتیاں تو بغیر کپڑیاں تو بغیر کپڑیاں تو انہ انہ فائلی فرمایا اسیئے کم کرنا انبیاء اولیاء محدثی مفکری جتنی آدم دی اولاد سار یعنی اللہ دی عدالت اندر جمع ہوں مہتے بغیر کپڑیاں تو جمع ہوں ہم بیانو ہی کپڑے نہیں اولیاء بھی کپڑیاں تو محروم شہداء بھی محروم نیک بھی محروم بڑے بڑے بادشاہ دنیا اندر ایک لباس پایا تھی دبارہ بیننا ہی نہیں وہ تھے انہ پھولوی کپڑا کو نہیں ہوں سارے مغیر کپڑیاں تو تو نبی پاک نے فرمایا وَاَوْوَلُ مَنْ يُقْسَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوْوَلُ مَنْ يُقْسَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيمِ فرمایا کل قیامت نو سب تو پہلے لباس ملے گا تے باب ابراہیل مو ملے گا کیونکہ دنیا اندر ظالمان اہدرت ابراہیم تا لباس بھی اتاقتا تیارتی اندر ظالمان تے کل قیامت نو بخاری مسلم مشکات جلت نمبر پنج نبی پاک نے فرمایا کل قیامت نو سب تو پہلے لباس ملے گا تے باب ابراہیم علیہ السلام ملے گا اس طرح پہنچنے اللہ دیدالہ تندہ دوسری حدیث صحیح بخاری مسلم فرمایا مامنکم آہدن اللہ سا یقلمہ رفوہو لئیسہ بینہ ہو و بینہ ہو فرمایا ہر مند دی رابطنا ملاقات ہوئے گی امیرِ غریبِ اعلیٰ ادنائے عربی اجمیہ مشرق والا مغرب والا شمال والا جنوب والا نیکے باتے نبیے بلیے بچھرکے آلائے مردے عوردے جوانے بڑھائے فرمایا ہر مند دی رابطنا ملاقات ہوئے گی اللہ سا یقلمہ ربوہو لئیسہ بہینہ ہوا بہینہ اللہ دے دے مند دے درمیان اندر کوئی پردانی ہوئے گا کوئی ترجمانی ہوئے گا کوئی سجھے کھپے وقالت گنوالا کوئی نہیں ہوئے گا باپ نہیں ہوئے گا امی نہیں ہوئے گی بائی نہیں بہن ہوں گے برادری نہیں ہوئے گی یادھدوست نہیں ہوں گے کوئی چیز نہیں ہوئے گی اللہ سا یکلمہ ربوہو لئیسہ بہینہ جو بہینہ ہے درمیان کے اندر کوئی بردانی ہوئے گا کوئی ترجمانی ہوئے گا وان تو وان ملاقات اللہ کے سامنے بندہ اللہ کھڑا ہوئے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا فلا یرا اللہ ما قطم ویانزرو بینہ یدائی ہے اے بندہ اپنے سچے پاسے ویکھے گا کوئی میرا رشتہ دار آ جائے کوئی میرا دوست آ جائے میرا اپو آ جائے میرے پائی آ جانے میریاں پہنا آ جائیں آج میرا ساتھ دے دیں اے بندہ سچے پاسے ویکھے گا نبی پاک نے فرمایا سچے پاسے زندگی تا پورا رکار راپ سامنے پیش کر دیں گے پوری زندگی تا رکار جو کچھ آپا کیتا ہے سچے پاسے سان کھڑا کر دیتا جائے گا اے جلدی دن آل خبے پاسے دیکھے گا خبے پاسے پوری زندگی تا رکار آ جائے گا جو نگیاں کیتیا نے برائیاں کیتیا نے جوانی اندر پڑا پی اندر کھا دی اندر بدا دی اندر جو کچھ کیتا ہے وہ سامنے آ جائے گا نبی پاک نے فرمایا اے بندہ پھر اپنے سامنے بیٹھے گا سامنے جہنم دی آگ نظر آئے گی اے سارے ہوتے وقت آنا ہے اے رویت سہی بخاری مسلم مشکار دلت نبی پان سے تیرے دیوی وقت آنا ہے میرے دیوی وقت آنا ہے سارے ہوتے وقت آنا ہے ہر بندے نے رب دیا دالت اندر پیش ہونا ہے اوٹھے زندگی در کارڈ سجے کبیشنہ لکی ہونا گی اوٹھے کمپیوٹر ہوئے گا ہر چیز پڑے گا دنیا آندہ نی سے پڑھ دا نی سے آندہ اوٹھے سب کچھ دنوں آئے گا سامنے جہنم دی آگ نظر آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوٹھے سارے درہ گاج باج کے راج کے دفعہ درود پڑھئے کہ نبی پاک نے اس وقت پولوں بچاند ایک نقصہ دسیا ہے پہلے ہم نبی پاک نے راج کے درود پڑھئے جناب محمد رسول اللہ پہلے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی پاک نے کفر مبارک کے اربا خرمہ درودو سلام ساڑی طرف انداز نے فرمانے نبی پاک نے وقت بچاند تو طریقہ دسیا ہے کس طرح بچنا ہے اس وقت تو آو درا سنو نبی پاک دا فرمان نبی پاک نے فرمایا فتہ کننار اے آگو کلو ڈر جاؤ نبی پاک اپنی امت ان آگو کلو ڈر آ رہنے فرمایا میری امت لوگو فتہ کننار آگو کلو ڈر جاؤ اس وقت کلو ڈر جاؤ درنا کس طرح ہے فرمایا ولو بشک تمرالتن ولو بشک تمرالتن فرمایا میرا امت جیڑا اللہ دی رضا دی خاتر اللہ نو راضی کرن دی خاتر اللہ نو خوش کرن دی خاتر جہنم کنو بچان دی خاتر اللہ دا فضلالا دی خاتر اللہ پاندہ میمان بنا دی خاتر فرمایا ایک خجور صدقہ کر دوے گا ایک خجور بھی کل قیامت جہنم کو بچاؤ دا سباب و من جائے گا ایک نبی پاک نے غریب تا بھی سوچیا ہے غریب تا ہو جائے نا پیسہ نہیں خرچ کر سکتا ابھی تا خرچ کر لے گا تو نبی پاک نے فرمایا فرمایا ایک خجور دا ٹکڑا بھی تو اللہ نے رانی کرن دے خاطر صدقہ کر دے گا کہ کل قیامت انہیں خجور دا ٹکڑا جہنم دے سامنے پردہ من جائے گا نبی پاک نے کتنی خیر خیر اپنی سوچی ہے آنا میرا بھائی اگر اچھا اللہ نے قرآن کو رو پوچھئے قیامت دا نقشہ کیے اللہ سن جلال دا قرآن ہے تے ایک ہی ہے پارہ سورت لقمان ہے تے سورت لقمان دا آخری نقشہ تے آخری ہے تو پہلی ہے تے قیامت انشاءاللہ نے کچھ یہا ہے فرمائے یا ایوہا الناس اتکو ربکم وخشو يوم من لا يجزی والد ام ولده ولا مولود ہوا جاز عم والده شیعہ ان وعد اللہ حقا فلا تغررنکم الحیات الدنیا بلایا حررنکم بللہ لگا رور آخری نقشہ آخری نقشہ ایک ہی ہے پارہ پڑھو ہی کیا بارہ سورت لقمان اٹھاؤ اللہ پاک سے فرمایا یا ایوہا ستکو ربکم ایوہا سیندر ارب والے بھی آگے اجم والے بھی آگے مشرق والے بھی آگے جنوب والے بھی آگے امیر بھی آگے گریب بھی آگے اجمی بھی آگے اربی بھی آگے یہودی بھی آگے عیسائی بھی آگے مشرق بھی آگے پوری انسانیت اللہ پاک دنا رہے ہیں یا ایوہا ستکو ربکم فرمایا لو اپنے رب بولو در جو اپنے خالق بولو در جو اپنے مشکل کشا بولو در جو تے فرمایا وقشا ہو یا اوہا اس دن بولو در جو دن کڑا قیامت دن فرمایا قیامت دن تو در جاؤ لا یجزی والد عن والد وہ ایسا دن ہوئے گا باپ اولاد کامنی آئے گا کہ اولاد باپ کامنی آئے گا قرآن کہہ رہا یا ایو من لا یجزی والد عن والد ولا مولود ہو جاز عن والد اللہ نے فرمایا باپ اولاد کامنی آئے گا تے بیٹے باپ کامنی آنگے ایک دوسرے کامنی آنگے فرمایا اینہ واند اللہ حق اللہ سچا ایک قیامت آنگے ایک قیامت دن آنا آنا ہے وہ تھے باپ کامنی جیانا وہ تھے اولاد کامنی جیانا ایک یا پارا باپ اللہ قرآن رہا اور فرما اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب اعلان فرما تو قیامت دن ہوئے گا تے قیامت دن بنے گا فرمایا وَلَا تَدِرُ وَازِرَتُمُ بِجْرَ اُخْرَا وَإِن تَلُّمُ مُسْخَلَتُمْ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءًا وَلَا اُخْانًا وَلَوْ خَانَ دَعَ قُرْبًا اِنَّمَا تُنْدِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَخَامُ صَلَا وَمَنْ تَدَقَّ فَإِنَّمَا يَتَذَقَّى لِنَفَسِ وَإِلَىٰ اللَّهِ وَمَسِحِرِ آبائیاں پارا دے بائیاں پارا سورت فاطر دے تے بائیں پارے دا چوتھا پائیا چوتھے پائی دی تیسری عید اللہ پارے دے فرمایا میرے پیارے محبوب قیامت بارے اعلان کر دیوں وَلَا تَذِرُ وَازِرَ تُمْ اِزْرَ اُخْرَا فرمایا کل قیامت نو کوئی کسے دا بوجھنی اٹھائے گا کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا وَإِنْ تَذُعُ مُسْقَلَ تُمْ إِلَا حِبْلِ تِذِكَ آتْوِی بُنِگَار اپنے گناہ مدھا ٹیرلا کے بیٹھائے بہت زیادہ ٹیرے اوٹھے اپنے گناہ مدھے پول بیٹھائے اب آدھن دا یار تھونا جا میرا ساتھ دے میرے گناہ تھوڑی دل لے میرا بوجھ ہو لکھر دے اب آدھن دوے گوا اِنْ تَذُعُ مُسْقَلَ تُمْ اپنے گوزی طرف پلائے گا اپنے گناہ مدھے طرف پلائے گا اب آدھن دوے گا کئی گوا اِنْ تَذُعُ مُسْقَلَ تُمْ اللہ نے فرمایا اگر جے قریبی رسے دار بھی نظر آنگے بائی بھی نظر آنگے پہنا بھی نظر آنگی یا برادری نظر آئے گی رسے دار نظر آنگے نار کے دار بھی نظر آنگے یا دوست نظر آنگے لیکن کل قیامت میں کوئی کسے دا بوجھ اٹھا ساکتا نہیں تھے اٹھا عجیبی سمجھ نہیں آئی لوکیاں پا رہا تھے اللہ نے تھے بانڈے ایسی پائیے کہ ہر بندہ سمجھ جائے قیامت بارے سورت آبہ سام اٹھاؤ تھی ماں پا رہا فرمایا یا امائیا فیرل مالکو من آفی ایک قیامت دینے منظر ہوئے گا اللہ پاک نے پہلے تھا سورتہ بے قیامت دینہ کچھ ہونا جے تیاری کر کے آیا جے یا امائیا فیرل مالکو من آفی و امی ہی و آبی و صاحبات ہی و بنی لکل مریم من اوم یا امائیا دینا شانوی و نی موسیقی ترمی تیاری کرنا قیامت دینہ نقشہ رب نے کھٹ دیتا ہے درہ سورت کر کے قیامت دینہ نقشہ سوچ لے فرمایا یا امائیا فیرل مالکو من آفی قیامت دینہ پاہی پاہی کورو نس جائے گا و امی ہی و آبی اپنی امی کورو نس جائے گا اپنے اپو کورو نس جائے گا وہ صاحبات ہی اپنی بیوی کورو نس جائے گا وہ آبانی اپنے بیدیاں کورو نس جائے گا وہ تھے بیوی دے قریب خامد نہیں آئے گا خامد دے قریب بیوی نہیں آئے گی بیوی خامد کورو نس جائے گی خامد بیوی کورو نس جائے گا باپ بیدے کورو نس جائے گا بینا باپ کورو نس جائے گا پاہی پاہی کورو نس جائے گا کوئی کسے دیکھ کم نہیں آئے گا نفس نفسی ہوئے گی ہر بندر اپنی پہ جائے گی کوئی کسی دیکھا منی آئے گا اللہ پاک نے فرمایا نتیا پہا صورت معارض اٹھاؤ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیانے محبوب اتھے بھی اعلان فرما دو کہ کل قیامت ہر بندہ کی قبر اللہ پاک کا قرآن فرمایا نبی پاک میرے پیانے محبوب اعلان فرما دو یو بس سالونہم یو بطل مجرم لو یفتدی من عذاب یوم ای دن بمانی و صاحباتہی و اخی و فصیلتہی رضی توبی و من فی الارض جمی ادھرات اتمہ سننہ کی آمدہ نقشہ خور خرنا خور خرمسیہ برا سورت معارض سورت معارض قیلہ رکھو ہے واللہ پاک کا قرآن اللہ پاک نے فرمایا یوم یا وقت المجرم کہ آمد کا دن ہوئے گا انہی غار آئے گا مجرم آئے گا پاپی آئے گا آسی آئے گا نا فرمان آئے گا سامنے چہنم نظر آئے گی آذاب نظر آئے گا تے کہے گا اللہ سر جلا اللہ تھی بیبانی میرے بیٹے پکڑ لیں دنیا قدام باپ اولادی خاطر سب کچھ کرتا ہے اولادی خاطر نہ حنام مہتا نہ حرام مہتا نہ گرمی نہ سکتی نہ جوانی نہ بڑاپا نہ سہت نہ بیواری بھی میری اولاد پیرا دکھڑی ہو جائے میری اولاد کو ہتاج نہ ہوئے میری اولاد کیسے سم نے چکے نہ باپ دیکھے گا عذاب دیکھے گا جہنم دیکھے گا اس وقت اللہ تر جلا سامنے اغدا کرے گا کہے گا یوم یا وقت المجرم لاؤ یفتدی دمینہ فدیہ لاؤ یفتدی اللہ میں فدیہ دینا چاہنا من عذابیوں مائیدیں آج دے عذاب جو میں بچنا چاہنا کس طرح بچنا چاہنا ہے بیبانی اللہ میرے بیر دیا مو پکڑ لیتے ملوں چھڑ دے آج ہی اتھے منظر ہونا دی اتھے کسے میں کم نہیں کی آنا خدا دا باستہ تیاری کر لیے ہیرا بھیریاں چھڑ دیئے چھوڑ چھڑ دیو سود چھڑ دیو فران چھڑ دیو ڈاکے چھڑ دیو چوڑیاں چھڑ دیو کتا جربانی پانا چھڑ دیو بادا پاتا کرنا چھڑ دیو اللہ مولو چھڑ دیو کہ آمد تین انجام ہوئے گا منظر ہوئے گا کہے گا اللہ میرے بیڑیا نو پکڑ لے بیبانی تے منو چھڑ دے پھر کہے گا وہ ساہی باتی ہی اللہ میری بیوی نو پکڑ لے تے منو چھڑ دے آجے بیوی پچھلا کے کی کچھ کرنے آپ اور بیوی پچھلا کے ماں پہ چھڑ دیو بیوی پچھلا کے پہر باہی چھڑ دیو اور بیوی کی خاطر چوری کبھی پوے کرنے جی میری بیوی نو پکڑ لے تے میری بیوی نو پکڑ لے تے کل قیامت نہیں خامد کھوے گا اللہ دے سامنے کہہ گا اللہ وہ ساہی باتی ہی میری بیوی پکڑ لے تے منو چھڑ دے ایک خامد کھا کھوے گا وہ ساہی باتی ہی اللہ میری بیوی پکڑ لے منو چھڑ دے وہ آخی اللہ میری بائی پکڑ لے تے منو چھڑ دے پھر کھوے گا اللہ دن جلا دے سامنے وہ فسیلت ہی اللہ تیر توبیر اللہ میری برادری پکڑ لے میرا خاندار پکڑ لے میرے داد کے پکڑ لے میرے چاچے پکڑ لے میری آنکھو بھیاں پکڑ لے میرا خاندار میری برادری بارے پکڑ لے سارے پھر کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعًا اللہ ساری زمین واریان پکڑ دے سُمَّ دُن جیتِ کَلْ لَحِمِنُوَا جَمَعُمْ قَرْدِ اے کل کیا مطلوبندہ کب ہے گا اللہ میرے بیٹے پکلے منو چھڑ دے میری بیوی پکلے منو چھڑ دے میرے باہی پکلے منو چھڑ دے میری برادری پکلے منو چھڑ دے میری ببھیان تے چاچے تے دائے تے داد کے سارے پکلے اللہ منو چھڑ دے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعًا اللہ ساری زمین واری پکلے منو چھڑ دے سُمَّ اِمْ جیتِ اللہ منو آج میں جاتے دے جواب آئے گا تَلَالَّا اِنَ اللَّهِ عدالَ تِيٰ وَعَدَ عِلِكَ اللَّهِ حَرَسْ نَأِنِ گلدیاں تو کرے ڈاکے تو مارے چوریاں تو کرے وقتا کا اٹھا تو کرے بھیلیاں بھیلیاں تو کرے تیری جگہ میں تیری اولادوں میں اپنا اے دنیا کے دالت نہیں اے رابطیاں دالتیں کم قیامتوں جواب آئے گا کللہ خبردار نہیں نہیں تو ان کی تیت انہوں ہی سزا ملے آج ایک کیامتہ نقشہ اللہ نے کچھیا اور در حدیث بولو پوچھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولو پوچھئے اے رویہ دے پہلے میں در پنجابی کے نایتانی ترجمانی پیش کرتا کہ اوٹھے کوئی کسی کے کاملی آئے گا کہ بنے گا کی قیامتوں درہ ترجمان سنو کوڑیاں پرنے دکھے ہر کوئی کوڑیاں پرنے دکھے ہر کوئی تے فکرہ جان ماں سکائی چار چفرے دہشت پھلی وہ چار چفرے دہشت پھلی تے پوچھے باپ نمائی اپنوں اپنی پہ گئی سابنوں اپنوں اپنی پہ گئی سابنوں ہسابتے ہوں ان والا مومن دام روشن ہوئے دعا کرو اللہ کل کیامل ساڑھے چیرے روشن فرشن پچھے جمعہ میں دس سے آسی نا کبران چھو اتنا ہے کہیاں دے چیرے کالے ہون کے کہیاں دے سفید ہون کے چوتھا بارہ جنہ دے سفید ہون کے اللہ تی رحمت اندر ہون کے جنہ دے کالے ہون کے او اللہ تی عذاب اندر ہون کے ایک ترجمہ دے ہون تھا اپنوں اپنی پہ گئی سابنوں ہسابتے ہوں ان والا مومن دام روشن ہوئے دے کار دا مکالا باپ نہ پچھے بیٹے تاہی بیٹا ہاں لگی تیرا مانا آنکھے پتر تاہی اوے مانا اولادی خطر بڑا کچھ کر دی ہے لیکن قیامت دے مانے ہوئی کم آنا ہو تھے نہ اپنوں نے کم آنا جے نہ مانے کم آنا نہ بیوی نے کم آنا نہ بیٹیاں نے کم آنا نہ بیٹیاں نے نہ پاہیاں نہ برادری نہ رسدان اوہ فیرو کسے نے کم نہیں گیاں نا ہو تھے آخر ہی تیاری کر لگو تے مانا پچھے پتر تانی تے تو ہے پیارا میرا اپنی جان بچاؤں انا کاراں اوہ اپنی جان بچاؤں انا کاراں ہر گوی تر لے مارے ایک تجھے نو کوئی نا پچھے ایک تجھے نو کوئی نا پچھے تے تو ترستے سارے رسدار بھی ندری آمان کہ آمان دے دن سارے نظر آنگے یاد بھی نظر آنگے دوست بھی نظر آنگے محلے دار بھی نظر آنگے ماں پہ بھی نظر آنگے ماں بھی نظر آئے گی پہنا پائیں رسدار محلے دار سارے نظر آنگے اوہ رسدار بھی نظر آمان تے کام نہ آوے کوئی بے وفائی ہاتھوں لنگے اوہ بے وفائی ہاتھوں لنگے تے مشکل ڈاڈی ہوئی محلے دار سارے نظر آنگے اوہ تے آنگے اوہ تے آنگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک ناؤن سب تو حلقا عذاب دوے گا جہنم دیتا ابو خاری شریف کی حدیث ہے درہا لفظ سننا اِنَّ اللَّهَ يَكُولُ لَا أَهْوَانِ اَهْلِ النَّارِ عذاباً لَوْ أَنَّ لَكَمَا فِي الْأَرْضِ مِلَ شَئِنَ كُنْتَامِ تَفْتَدِي بِهِ کَالَ نَامِ ترجمہ سنو گے مسئلے حل ہو جانگے اللہ پاک فرمانگے قیامت دن اللہ آہوانِ اَهْلِ النَّارِ عذاباً جنو ثابت و حلقا عذاب دیتا جائے گا کونو اللہ بلا لے گے اللہ دے گولا جائے گا اللہ فرمانگے لَوْ أَنَّ لَكَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَئِنَ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِم فرمایا اگر دنیا اندر تینو دا چیزا مل جائے تینو دورت مل جائے فیکٹری مل جائے کارخانے مل جائے بارکیٹا مل جائے مالو مطا مل جائے سونا مل جائے چانتی مل جائے اگر تینو چیزا مل جاتیاں تے فرمایا کونتا تفتا دی بِهِم اے نامو فیدیاں دے گے جہنم کو روپا جائے گا تے بندہ او کہے گا کالا نام کالا نام کالا نام جی جی اللہ دی یا اللہ دی یہ جی نا چیزا تو یونو مالک بنا دے دنیا اندر میں زمین بھی تیرے رسے اندر وقف کر دے مانگا کارخانے بھی وقف کر دے مانگا فیکٹریاں بھی وقف کر دا مانگا مالو مطا بھی ہر چیز اللہ تیرے نام دے قربان کر دا مانگا جہنم دیا دا تو بچن واسم نبی پاک نے فرمایا اللہ فرمان گے فقاد سآل تکا ماہو وآہوانو اللہ نے فرمایا میں تا ہرکا پھرکا تیرے گلو وعدہ دیا سی اینا لمح چوڑا وعدہ نی فیکٹریاں دا وعدہ نی کارخانیاں دا وعدہ نی میں بارکیٹا دا وعدہ نی مالو مطا سننے چانتی دا وعدہ نی میں تیرے گلو ہرکا پھرکا پھرکا پھر دیا سی اے قرآن اے قرآن نوم پر نوم پائدہ دوسرا آتے دوسرے آتی پہلی آتے اللہ نے فرمایا وعدہ نی آٹا آخد ربکا ممبنی آدم من دهوری مسریتہم واشهدہم علی انفشهم علی اے قرآن قیل ربکا اندہ قولو یوم القیام انا کنم انا انا غافلین ایک ایک بڑی ایسے نومہ پارا گے نومہ پارے گا دوسرا ہاتھ دوسرے ابھی پہلی ایسے کہ اللہ پاک فرما انگے آج جا بڑیاں حامیوں پر رہے ہیں میں آبی خرچ کرتا ہوں آگا آبی خرچ کرتا ہوں آگا سب کچھ اللہ تیرے سر رٹا دیں آگا جہنم کو بچا دکھا کر اللہ نے فرمایا میں تفیل سول بے آدم آجے تو آدم نے پوچھتے اندر سے میں آدم نے پوچھتے اس طرح ہاتھ مارے اللہ پاک فرما رہے ہیں نومہ پارا آدم کی اولاد اتنی قیامہ تک پیدا ہونی سی اللہ پاک میں ساری آدم کی اولاد نو کٹھا کر لیا تے کٹھا کر کے اللہ نے فرمایا اللہ ستو بے ربے کم انتقانہ کر سو میں تو آٹا لاب ہاں کی نہیں اللہ ستو بے ربے کم میں تو آٹا خوشکل خوشا ہاں کی نہیں اللہ ستو بے ربے کم میں تو آٹا داکھا ہاں کی نہیں اللہ ستو بے ربے کم میں تو آٹا غوصل آدم ہاں کی نہیں اللہ ستو بے ربے کم میں پیٹیاں پناہنو والا ہاں کی نہیں اللہ ستو بے ربے کم میں مشکل حلکن والا ہاں کی نہیں اللہ ستو بے ربے کم میں اولاد نوالا ہاں کی نہیں اس سارے ایمانے نے اللہ پاک نے فرمایا آدمی عربادی اندر آپاں سارے مجوسا یہودی بھی مجوسا حیسائی بھی مجوسا مشرق بھی مجوسا اس سارے آدم کی اولاد نیک بھی بد بھی عربی بھی عجبی بھی عمیر بھی گریب بھی انبیاء بھی سارے ہوتھی مجود زند اللہ نے فرمایا اللہ ستو بے ربے کم اللہ ستو بے ربے کم دستوں میں تو آڑنا را بہاں کی نہیں اب سارے کیا سکھا لو بلان تو سی بھی کیا ہے میں نہیں کیا ہے قرآن نے اٹھاو قرآن اللہ نے سوال کیا اللہ ستو بے ربے کم دستوں میں تو آڑنا را بہاں کی نہیں آپ سارے کیا سکھا لو بلا جی اللہ تو ساڑھا ربے تو ساڑھا مشکل کو شاہ ہے تو ساڑھا داتا ہے تو خوصل آدم ہے تو شفاہ دین والا اولاد دین والا رضب دین والا بارشاہ پہن والا گرمی نے ان والا سبتی نے ان والا ہنیریاں نے ان والا سورج نے ان والا سب کوش اللہ تم ہوئے کافلو بلا آپ سارے کیا سی یہ اللہ واقع قیامت آپ نے یاد کرائے گا قرآن اندر مجود ہے یاد کرو سبت اب بسارے باتہ کر کے آئے سا تے یو ٹرم لینا لینے تھے لینے تھے بہت تینی چھ گنگے ہو رب نے کیا کارب الا کیا سی کارب الا اللہ چھوٹر اللہ کی예 تو ساڑھا خالق ہے تو ساڑھا مال ہے کہ کس کو خوش آئیں حاجت روائیں اللہ اس عوال کرے گا بخاری کتاب الانبیاء جلت نمبر چار دی اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرمان گے آجدہ کہنا میں فیکٹیاں دے دماغا میں کارخانے دے دماغا میں سب کو دے دماغا جہنم کو اللہ منہ بچا رہے اللہ فرمان گے فی صلو اعادم اللہ 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 نے فرمایا میں وعدہ دیا میرے نال شرک کرنا اپنے گروہ جندر کی ہو رہے ہیں دو نجا لہو کے اندر لے ہر علاقے دے اندر شرک دا گھر بنیا ہے ہر علاقے دے اندر شرک ہو رہا بھروائی ہو رہی ہے رب دنال بغامت کی تھی جاری ہے علیہ حجیلی رحمت اللہ 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 مزار دے بہت بہت بڑا اگر شرک دا اپنے محلیاں جو دیکھو کبرہ بنیانے لوگ بتیاں باہر رہے ہیں نظرہ دے رہے ہیں شرک کر رہے ہیں سہتے کر رہے ہیں سامو پروائی کوئی نہیں اگر رب نے پچھرا کل کیا مصر اللہ نے فرمایا میں تیرے اور بندیان دنیا اندر جائیں گے تم انہوں کو لے کے آسے اور تم میرا تارو کو لے کے آسے تم سمجھے کہ رحمت اللہ ہورپ پچھو ستیوں کھا پہ ملتی ہے یہ چیزہ اللہ دی قسم آخرت تباہ ہو جائے گی لوگ انہوں آغا کرو اوکھا بینا آئے کہ رحمت در دی آؤ نبی کریں صلی اللہ علیہ وسلم خوشی آئے کہ نفر بڑھ دے غمی آئے کہ نفر بڑھ دے جس نبی تا کلمہ پڑھے اس نبی تی سیرت غور کر لے اور نبی پاک خوشی آئے کہ نبی پاک خوشی کے اندر آنگے پنگڑے نہیں پائے ٹولنی بجائے نبی پاک نے سرسط سٹھ کے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان اللہ مر بنا و بہم دیک اللہ مقفی رلی اگر نبی پاک مصیبت آگئی پریشانی آگئی دکھ آگیا نبی پاک کوئی پریشانی آگئی نبی پاک کوئی عزید رسیدار فوت ہو جائے ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا فرما دیا نبی پاک کوئی غمی آجائے نبی پاک فضو کر دون نفر بڑھ سیدہ لیت ہندے اللہ دا شکر کر دے سبحان اللہ مر بنا و اب حمد اللہ مقفی لی وہ تیرے خوشی آئے تیرے پندے پائے وہ تیرے غمی آئے تیرے دربار آتے جا کے دکھے رب نے کل پیام اپنے پوچھ رہا ہے تیرہ میرا سارا کا حق بندہ ہے لوگ آنو آل غاب کر یہ لوگ آنو ڈھرا ہو رب کی طرف لے آؤ رب در در کے لے آؤ آگے نے ہاتھ رب نے تیرے رب سامنے پھلا آؤ آج چھوڑی رب سامنے پھلا سامنے گراؤ کسے سامنے نے گرالی اور جس نبی محبت در نبی محبت کم برنا نائے برنا نبی سپر دے رہا کہ رب مانگ نائے میرا منتی میرا بھول مانگ آج یہ نبی پاک محبت اگر نبی پاک محبت رب در در چک نائے اور گر در چک نبی کی محبت نبی در اللہ نے فرمایا میں تیر کو باد علی آسی اللہ ستو پی رب کم تو کیا سی کال بھلا دنیا انگر جو اپنی منمانی کر در ہے تیسرے سپارے دی آخری آخری اللہ نے فرمایا اگر زمین ساری سونے دی پاک دی جائے ساری زمین سننے دی پاک دی جائے رب نے فرمایا کہ کل قیامت ساری زمین سننے دی پاک میرے نا دے وقف کر دے میں فیہ بھی کنو معاف نہیں بھی رو اللہ در 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 دنیا آخری دنیا در در قیامت میں کس نے کام نہیں کی آنا رب کو ڈھرو نبی علی صلی و السلام نے فرمایا بخار شریف کی روایت نبی علی صلی و السلام در فرمان شننا فرمایا اللہ علف یم آہد آگ یا جی یا ملک آہم 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 فرمایا اللہ علف یم آہد آگ آگ میرے امت یو میں تو آنے بی چو لوں کیا قیامت لوں اس حالت اندر نبی پاک فرما لے لہ الف یم آہد آگ فرمایا قیامت دیم میں اپنے کیسے اندر حالت اندر نبی کھا یا جی یا عمر قیام قیامت دیم آہم آدھ راق آدھ بہی رن اپنی کردن تے اوٹ بٹھایا ہوئے اوٹ کے چوک سکتا ہے بولو نہیں بولو تو چوک سکتا ہے کسی اندر حمد ہے نہیں چوکنے یا کس طرح دیڑا بندہ اوٹ نو چوری کرتا ہے اندھی وہ ہاٹ پکڑ کے چوری کر کے لائجند ہے نبی پاک نے فرمایا یا جیو یا مل قیام قیام دیدن اللہ راک بات ہی راک بات گردن اللہ راک بات ہی بائی رون فرمایا جس ساد بھی نے اوٹ چوری کی تائیں کبران چو اٹھے گا وہ چوری کر گا اوٹ آ جائے گا اندھی گردن تے چڑھ جائے گا اوٹ بھولے یہودی نہیں عیسائی نہیں میرا امت آئے گا یا رسول اللہ آگے سنی اللہ محمود جی آج میری مدد کرو آگے سنی اللہ محمود آج میری مدد کرو آج میرے ناکہ آمن کرو آج میرا بوج ہو لہ کر دو آقا فرما گے فا کولولا عملے کھولا کاشی آج میں تیرے کم آس کدا لو دو پیرا آمو گیا اس کائنات اندر میرے پیغمبر جیسا کوئی پیغمبر نہیں میرے پیر جیسا کوئی پیر نہیں میرے امام جیسا کوئی امام نہیں میرے خطیب جیسا کوئی خطیب نہیں اللہ دی کسم اُڑھا کے کہنا دنیا جہاں دے بیر کٹھے کرلو میرے بیغمبر دی جتی دے اوپر جیسا کٹھا زمین نظام نظام جیسا ہو سکتا اللہ میرے پیغمبر جیسا میرے رسول جیسا میرے امام جیسا میرے پیر جیسا اللہ نے دوسرا پیدا نہیں کی تا میرے پیغمبر فرمان کہ میں تیرے کرم نہیں آسکتا کیوں نبی پاک نے فرمایا میں دنیا اندر آغا کر کے آئے ساتھ چوری کرنی نبی پاک روکے گئے پی نبی پاک نے فرمایا جسا آدمی نے کوڑا چوری کیتا کوڑا گرچن دکھتے ہوئے گا آنگے گا یا رسول اللہ اس نے سونیا میری مدد کرو اب اوڑا میری دردن تو نیچے اتھار دیو آگا فرمان گے نہیں نہیں آج میں تیرے کام نہیں آگا نبی پاک نے فرمایا را فی انا اہدا کم فرمایا کل کیا امد میں اپنا امدی اس حال اندر ناوے کا علا را کب آتی شاہ جنہیں بکری چوری کیتی بکری دردن دیو پر ہوئے گی تی میرے کو لائے گا یا رسول اللہ اس نے میں کہا بکری آگا میں تیرے کام آگا نبی پاک نے فرمایا کئی کپڑے اٹھائے ہونگے گھنہ نے کپڑے چوری کیتے تھان چوری کیتا کسی تا سوٹ چوری کیتا کسی تی چادر چوری کیتی اٹھائے گا جائے اللہ دی پاک مہدوب جی آگے سنیم آگے میری گھنٹ تو اٹھائتے ہو فرمایا اللہ ام لکھ راک شیعہ میں تیرے کام نیاب آگا اللہ راک بکری سام تم فرمایا بے زبان بے زبان چیز جی بے زبان مسیح تو جتی تو جائے گا گھنٹ جو گھنٹ جتی سمجھ گئے چکو اور کوئی ماری جی ٹوٹی اٹھا کے لے جتی لے اٹھا کے لے جائے کوئی چیز مہجر تھی کسے نہیں کوئی چیز اٹھائے فرمایا سام میں تم جاندار بے زبان ہے اگر جتیاں اٹھائی آئے جتیاں بے کندیاں آئے اگر ٹوٹیاں لائی آئے ٹوٹیاں بے کندیاں آئے جو کو چوری کیتا ہے فرمایا کندیاں دے ہوئے گا کہے گا اللہ دے پاک محبوب جی میری مطل فرما آج میری جان چھڑھاؤ نبی پاک فرما آج آج میں تیرے کم آسک دا عجید نبی پاک جواب دیں اللہ دی قسم آج دنیا دے پیرہ دی کوئی رسیت نہیں ایک قیامت نقشہ نبی پاک نے فرما دی فرما آج کوئی چیز چوری نہ کر آج اگر چوری کر آج کہ چوری کر تا مار تیری گردند ہوئے گا میرے کو کر قیامت روائے گا کہیں گا یا رسول اللہ بس نی میری مد فرماؤ نبی پاک نے فرمایا لَا عَمْلِ قُلَتَ شَيْعَ قَدْ اب لَقْ تُقَ میں تیرے کم نہیں آگا کیونکہ دنیا اندر میں آغا کر آیا سا چوری نہ کر آج دی دا تا نہ مار آج دی حیرہ پھینی نہ کر آج کسی نے چیز نہ اٹھا آج اگر اٹھاؤ او چیز قیامت لے آگے میں مدد نہیں کر آگا میں سفارش نہیں کر آگا میں کم نہیں کر آگا کیونکہ قد اب لَا تو کھا میں دنیا کو آغا کر آیا جس وا سے آخرت تیاری کر این چیز تو پھین کر دی چوری چھٹ دی حیرہ پھین چھٹ دی بیمانی چھٹ دی اللہ پروڈ دنی پھر انشاءاللہ قد قیامت دنو اس تعمیل کیا اگر حیرہ بھیلی بھی کرتی رہے دار کے مار دی چوریاں کرتی رہے وعدے کرتے کرتی رہے چیز کر دنے اٹھائیں جائے گی پھر قیامت دیکھ ساری مخلوق آبی فلان چیز لے آیا فلان بخاری دی روایت مسلم دی روایت مشکال دی روایت نمبر پان دی اندر حدیث زیروں میں حق جوڑ دی آگ کرتا نبی پان دنے آگ کرتا اللہ نے بھی قرآن دن آگ کرتا قیامت نقشہ کھٹ دی قیامت رسول تعال ہوئے گی اللہ پان دعا کری اللہ